ٹی وی ایکٹرس دلجیت کو ان دنوں اپنی پرسنل لائف میں کافی مشکل دور سے گزر رہی ہے دلجیت کچھ سمیں پہلے ہی انڈیا آئی تھی اور اپنے پتی کے ایکسٹرا میریٹل افیر اور ڈیووس کی بات ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی دوسری طرف ان کے پتی نکھل پٹیل ان دنوں مومبئی میں اپنی گل فرینڈ سفینہ کے ساتھ نظر آئی ہیں ان کی یہ والی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے یہ خبر جب سے دلجیت نے سنی ہے تب سے ان کا حال بے حال ہے دلجیت کے پتی نکھل نے بھی دونوں کا رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی سوشل میڈیا آکاؤنٹ کو بتائی تھی ابھی دلجیت اور نکھل کا طلاق نہیں ہوا ہے اور نکھل اپنی گل فرینڈ کے ساتھ انڈیا پہنچ چکے ہیں نکھل اور دلجیت کی شادی دو ہزار تئیس میں ہوئی تھی جس کے بعد ایکٹرس اپنے بیٹے کو لے کر کینیا میں شفٹ ہو گئی تھی یعنی کل کی بھی دو لڑکیاں ہیں اور دونوں بچوں کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ تینوں کافی خوش نظر آئے تھے لیکن شادی کے آٹھ مہینے بعد ہی دلجیت اپنے بیٹے کو لے کر مومبئی آ گئی تھی اور انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی شادی کی جتنی بھی پیچرز تھی ان کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے فینس سمجھ چکے تھے کچھ ٹائم بعد دونوں نے اوفیشیل کر دیا کہ ہم دونوں تلاق لے رہی ہیں اس بیز نکل کا اپنی گل فرینڈ کے ساتھ مومبئی آنے کی وجہ سے دلجیت نے پولیس میں کمپلین بھی کر دی ہے ان پر کیا کروائی ہوتی ہے یہ تو تھوڑے سا میں بعد ہی پتا چلے گا لیکن ٹی وی ایکٹرس دیولینہ نے بھی یہاں پر دلجیت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوا اور تم لوگ ایسے دھوکہ دے رہے ہو یہ جنٹلمن کہتے تھے کہ یہ شادی لیگل نہیں ہے اگر شادی کی مانتہ نہیں تھی تو پھر وہ ساتھ فیروں کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہر ایک ریستہ مجاک کی طرح ہوتا ہے میرے لیے یہ سب چیزیں بہت سیریوس ہیں باقی تمہاری زندگی ہے تم جانو دلجیت اور ان کے بیٹے کا کیا ہوگا